ہم اپنی اولاد کے لئے کشادگی مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی کشادہ رزق دے ہماری اولادوں کو بھی دے اور مانگو مانگو لیکن میرے نبی نے کیا مانگا اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے میرے رب آل محمد کا رزق تھوڑا کرتے گزارے کا کرتے کیوں؟ کس لیے؟ کہ کوئی قیامت کے دن مجھے یہ تانہ نہ دے کہ آپ کی اولاد نے مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکے ہم نے فاکے سہے ایک صحابی آ کر پیٹ سے کپڑا اٹھا یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوئے بھوک کی وجہ سے تو آپ نے کرتہ اٹھا کر فرمایا یہ دیکھو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے اپنی اولاد کے لئے ہر کوئی آفیت مانتا ہے خیر مانتا ہے اور میرے نبی کا علم تو بہت آگے کا تھا آپ نے تو دیکھ لیا تھا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھ جائے گا تو دیکھو دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ کتہ ہے کالا اور سفید جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے جب کربلا میں لشک رامنے سامنے ہوئے حضرت حسین کی نظر شمر پر پڑی تو انہوں نے کہا اللہ صدق اللہ و رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول اس کو تھا شمر کو پرس کی بیماری تھی جس کو پھل بیری پنچے بھی میں گئے کالا چٹا ہو گیا تھا یہ 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 ہے ساتھیوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں سچ کہا اللہ رسول نے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کالا چٹا کتہ ہوگا جو میری اولاد کا خون پیے گا وہ یہ کھڑا ہوا ہے اور عشق و محبت ایسا بچوں سے عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا عرب سرداروں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا نہیں اٹھاتے تھے پیار نہیں کرتے تھے اور آپ حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا یہاں اٹھانا میں ذرا مطلب تھوڑا سا معقول لگتا ہے ایک کو یہاں بٹھایا ایک کو یہاں بٹھایا اور ان کو لے کر باہر مجلس میں آگئے یہاں بٹھا کر ایک بدو کہنے لے با یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں نہیں میں بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے پھر آپ نے دعا مانگیا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھا آگے حضرت عمر تھے وہ کہنا نعم المقیع کیا علی شان سواری ہے بھئی کیا علی شان سواری ہے تو آپ نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاکِبَانِ کیا علی شان سوار ہیں بھائی کیا علی شان سوار ہیں ایسوں کے لئے آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے تو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں سامنے مسجد بھری ہوئے دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آگے دونوں دروازے پر آگے وہ دونوں ایسے لڑکھڑا رہے دس مہینے کا فرق تھا دونوں لڑکھڑا رہے تو آپ کسی سے فرماتے ہیں بچوں کو اٹھا کے آگے لے آؤ اور خطبہ جاری رہتا سبحانہ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا ممبر سے اترے مجمع کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں سارے صحابہ پرچان چونکہ ان کا مو ادھر پیشے کیا ہے ان کو نہیں پتا تو سارے پرچان یہ کیا ہوا آپ کہاں جا رہے ہیں تو اب مجمع کو چیرتے ہوئے گئے دونوں بچوں کو اٹھایا اور پھر واپس آئے اور ایک کو ممبر پر ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمائے فرض نماز ہو رہی ہے فرض یہ نہیں معلوم کہ زہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے فرض نماز ہے اور اب سجدے میں ہیں سجدے میں ہیں حسن دوڑتے ہوئے اور آ کر کمر پہ چڑھ گئے اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تھوڑے دیر بعد پچھلوں کو تشویش ہو گئی اتنا لمبا سجدہ آپ کو کیا ہو گیا فوت ہو گئے مسئلہ ہو گیا تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا صحیح دیکھا تو دیکھا تو حسن اوپر کھیل رہے تو وہ جو بالکل آپ کے پیچھے چند لوگ تھے ان میں سے ایک نے سجدے میں تھوڑا سا آگے ہو کہ یوں ہاتھ آگے بڑھایا بچے کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے تو یہاں بغل سے آپ کو نظر آیا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے تو آپ نے اپنے سجدے میں سے ہاتھ اٹھا کر اس کو یوں کیا مت چھڑو تو وہ پھر بچے ہو گئے جب تک حسن کمر پہ بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سب نہیں اٹھایا اور معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے میرا رب تو اپنے حبیب کی کوئی بات نہیں موڑتا ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے آپ کی تسلیقی کہ جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ ہی آتھ کریں جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے بارہ ربیو الاول سات جون چھ سو تیسری عیسوی گیارہ ہجری شدید گرم دوپہر اور جانے کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے پہلے اپنی سب بیویوں کو بلوایا ان سے ملاقات کی اور ان کو رخصت فرمایا کہہ اس فاطمہ کو بلوایا ان سے ملاقات کی اور انہیں بیویوں کو تو نہیں بتایا انہیں بتا دیا میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لے گئیں تو کہاں رو نہیں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی چھ ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقاد ہوگی ان کو رخصت کیا پھر علی کو بلوایا پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصت فرمایا سب سے آخر میں دونوں بچوں کو بلائے اور ان کو اپنے ایسے لیا اور ان کے سر چوم رہے تھے اور آنسو ٹپ 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 ایک زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے ایک کو نیزے پہ چڑتا دیکھ رہے تھے دعا نہیں کی دعا نہیں کی تقدیر کے حوالے کرتے جب یہ چلے گئے تو جبریل آ گیا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا اجازت تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کی پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بین پوچھے نہ جانا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا ہم سے کوئی پوچھے ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے بادشاہوں سے کسی نے پوچھا اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت ستھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ٹک حرص و حوص کو چھوڑ میان مت دیس بدیس پھرے مارا قصاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر پارا کیا گیمون چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اللہ چلے گا بن جارا تمہارے ہسپتالوں سے روز جنازے اٹھتے ہیں جوان بھی اٹھتے ہیں بوڑے بھی اٹھتے ہیں بچے بھی اٹھتے ہیں ہاں ہاں کفا بالموت وعظہ کون پوچھے گا تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو آپ نے جبریل کو دیکھا جاؤں کرے جاؤں جاؤں کرے جاؤں تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آئے 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 یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اللہ سے ایسی موت مانگو کہ یا اللہ جب ہم آ رہے ہیں تو تو ہمارے ملنے کے شوق اور ہم تجھے ملنے کے شوق موت تو زندگی کی ابتداء کا نام ہے موت اختتام نہیں موت تو ابتداء ہے تو خواب ہے کوئی کلینک کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی ویسی پنے کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی زمیدارے کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی ایم پی ایم این سدارت وزارت کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی تجارت زراد کا خواب دیکھ رہا ہے تو خواب ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں تو آپ نے فرمایا تو واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب دوں میرے رب کی عزت کی قسم اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر بنا دیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی رشتہ داری جو جن کاموں کی وجہ سے پہلی امتیں بندر خنزیر بنی وہ کروڑوں گناہ اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ہمیں کیوں نہیں بنایا یہ سنو میرے بعد کیا کرے گا میری امت کے ساتھ جاؤ پوچھ کے آؤ جبریل واپس گئے وہاں سے جواب آیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں وہ پہلے والا نہیں ہوگا جو پشلوں کے ساتھ ہوا چھوٹا کام ہوگا زلزلے آگئے اموات ہو گئیں کہت آگیا یہ چھوٹے چیزیں ہوں گی ہیں بندر خنزیر بننا کوئی معمولی بات ہے ہمارا سارے لاہور کا تاجر بددیانت ہے سارے پنجاب سندھ بلوچستان کا تاجر بددیانت ہے سارا بازار جھوٹ پر خیانت پر کھوٹ پر ہے کوئی بچارہ فس جاتا ہے اور اپنی چیز بیشنے پر آ جاتا ہے تو یہ جتنے پراپٹی والے ظالم درندے ہیں یہ ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں اس کی مدد نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی فس گیا ہے تو اس کی چیز چار پیسے زیادہ دے کے خرید لو کہ اپنی مصیبت سے نکل جائے اس کے ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں ہاں ہاں شریب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کس وجہ سے تجارت میں جھوٹ تھا تجارت میں خیانت تھی تجارت میں کھوٹ تھا تجارت میں دھوکہ تھا تجارت میں سود تھا ان پانچ چیزوں کی وجہ سے آسمان سے آگ برسی انگارے برسے زلزلہ انگارے آگ کی بارش سورا پنجاب سند بلوچستان سرحت اس خیانت میں بھرا ہوا ہے بازار سلامت ہیں کہیں زلزلہ آ گیا کہیں سیلاب آ گیا کہیں گھر پہ آ گیا کہیں تھماکہ ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں ورنہ اس خیانت پر شویب الاسلام کی قوم منڈیوں سمیت جل کے خاکستر ہو گئے راکھ بھی نہ ملی ان کی ہمارا سب ساری تجارت ہماری چھوٹ پر ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو بتائے کب آئے گی وہ کہنا کہ کوئی نشانی تو بتائیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے تو کیا مت آ جائے تو آج کی ماں کہاں عزت دار ہے آج کی ماں کہاں عزت کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے پاس آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے پتھر نہیں برس رہے پتھر نہیں برس رہے کہ بیچ میں دعا حائل ہے کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ کہا ساتھ دیں گے تنہا نہیں چھوڑیں گے تنہا نہیں چھوڑیں گے اس اس ارضی نے اس درخواست نے اس دعا نے اللہ کا انتقام نظام بدل دیا وَنَا كُونُوا كِرَدَةً خَاسِئِينَ ہو جاؤ زلیل و خوار بندر پتھر بنا دیئے بندر بنا دیئے آگ میں جلا دیئے پانیوں میں بہا دیئے ہواوں میں اڑا دیئے زمین میں دھسا دیئے یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا اگر میرے حبیب کی دعایں نہ ہوتی ہیں تین چیزیں تباہی کا سبب ہوتی ہیں اور وہ ساری موجود ہے ایک ظلم ایک چھوٹ ایک خیانت میرا سارا دیس چھوٹ پر ہے خیانت پر ہے ظلم پر ہے صرف طاقتوار ظالم نہیں ہے غریب بھی ظالم ہے صرف سیاستدان ظالم نہیں غریب بھی ظالم ہے صرف پولیس والے ظلم نہیں کرتے عوام بھی ظلم کی انتہا پر ہے طاقتوار بھی ظالم ہے غریب بھی ظالم ہے یہ تین چیزیں جس معاشرے میں زندہ ہو جائیں معاشرے میں ظلم ہو انصاف نہ ہو عدل نہ ہو جس معاشرے میں جھوٹ ہو سچائی نہ ہو جس معاشرے میں خیانت ہو دیانت نہ ہو اس معاشرے کے لئے پتھر برسنا کوئی بڑی بات نہیں بم دھماکے کوئی بڑی بات نہیں قومیں سازشوں سے نہیں ڈوبتی قومیں اپنے آمال کی وجہ سے ہمیں تو کسی کوئی چھینک بھی آ جائے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش قوموں کے صفینے اپنے ہاتھوں ڈوبتے ہیں قومیں خود برباد ہوتی ہیں پھر بربادی آتی ہے سازشوں سے کوئی نہیں میر جعفر نے سازش کی اور میر صادق نے سازش کی وہ دیکھ کے سارے چاولی گندے ہو چکے تھے ایک دانہ باہر آ گئے نجف علی خان نے سازش کی دلی میں نجف علی خان مرزا الہی بخش اور رجب علی خان تین آدمی کہتے ہیں جو دلی کو ڈبونے والے نہیں نہیں تین نہیں سب ڈبونے والے تھے صرف میر صادق نہیں سب ڈبونے والے تھے میر جعفر نہیں سب ڈبونے والے تھے ساری دیگ کچاول گندہ تھا سازشوں سے قومیں نہیں تباہ ہوتی قومیں اپنے کرتوتوں سے تباہ ہوتی اپنے آمال پہ تباہی آتی میرے نبی نے ایک زندگی دی تھی وہ تو دعائیں مانگ کے ہم ظالم موجود ہیں پتھر نہیں برس رہے بددیانت موجود ہیں ہوائی نہیں اڑا رہے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ اگر میرا امتی ہے تو دو کام نہیں کرے گا چاہے کچھ ہو جائے ایک جھوٹ نہیں بولے گا ایک دھوکہ نہیں دیکھ سارا تاجر دھوکے باز ہے سارا معاشرہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ پر ہے سارے سو مراد اکثر سو میں جب سو ہی ایسے ہوں لاکھ میں کوئی ایک ہو تو کیا ہوا جھوٹ نہیں بول سکتا خیان ہے من غشف لیس منہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے نہیں تم اپنے ازلی دشمن ہو ہماری دشمن ہی تو نفس و شیطان سے تھی انہی کوئی دوست بنا لیا تو اب دشمن کا کیا ہے تو ادھر ادھر کی نمات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب نوے فیصد امت نماز نہ پڑتی ہو سو فیصد تاجر جھوٹ پہ چلتا ہو سو میں سو بچے ماں باپ کو دکھ دینے والے ہوں سو میں سو تاجر کھوڑ خیانت جھوٹ کا شکار ہوں تو وہاں میرے رب کی رحمتیں کہاں سے اتریں اور ایٹمی طاقت بننے سے کہاں عزت ملے گی یہاں جنید بغدادی بھی صدر بنا کے بٹھا دیا جائیں شیخ عبدالقادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور امت کا عمل وہ ہو جو آج ہے تو ایسی بڑی ہستیاں بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا جب زمان قبول غلط ہو جب زمان گالی کی عادی ہو جب زمان جھوٹ کی عادی ہو کس کس کرو نہ روئے جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگے ہو جس دیس میں مریض کو کسٹمر سمجھا جائے اس دیس کا کیا حال ہو جس میں مریض گحک بن کے آ رہا وہاں زرداری بٹھا دو یا جنید بغدادی بٹھا دو ایک ہی بات ہے طبیب تو مسیحہ ہوتا ہے یہ بھی تاجر بن گئے طبیب بھی تاجر بن گئے میں کس کس کی پستی کا رو نہ رو کس کس کے لئے کہاں سے اتنے آنسوں کا ڈھیر لاؤں پورے بدن کے زخموں کے لئے فمبے کہاں سے لاؤں جتنے میرے جسم پہ رونگٹے ہیں اتنے میرے زخم ہیں کون وسیحہ میرے فمبے رکھے گا اور کون مرحم لہے گا کہاں سے دواء آئیت غیر مسلم ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے یہ کونسا عشق رسول ہے یہ کونسی غیرت ایمان ہے یہ غیرت شیطان ہے جہاں جھوٹی ایف آئی آر لکھوانے والے مدعی ہوں میں پولیس کو کیا گلہ دوں ایک آدمی قتل کرتا ہے دس آدمیوں کے نام لکھت میں جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنا فیصل آباد میں تیرہ آدمی ایک دن میں پھانسی چڑھے تھے اس میں پانچ بے گناہ تھے ان پر ایف آئی آر کٹوانے والی کون تھے پاکستان کے عوام تھے کوئی حکمران نہیں تھے کوئی پیپل پارٹی نہیں تھی کوئی نون کاف لیگ نہیں تھی عام لوگ ایف آئی آر کٹنے والا پولیس والا بھی پاکستان کا تھا ایک آدمی بے گناہ مر جائے تو میرے نبی کا فرمان ہے اگر ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل پر پوری دنیا جمع تھی تو اللہ ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دیکھے جس دیس میں بے گناہوں کو پھانسی لگے اس دیس کے ایٹمی طاقت بننے سے کیا ہوگا جس دیس کا وکیل جھوٹے مقدمے خود درج کروائے اس دیس میں انصاف کہاں ہوگا اور جس دیس سے انصاف مٹ جاتا ہے وہاں کہاں سے رحمت آئی دریائے راوی سونے کہو کے پہنے لگے اور ہمارے عدالتیں اور وکیل وہی کریں جو آج کر رہے ہیں تو زلت اور فقر اور بھوک کے سوا کچھ نہ ہو کر میرے نبی ایک پیغام دے کر گئے ایک زندگی دے کر گئے کب کسی زمانے میں کمائی کا ذریعہ نہیں تھا جب کبھی دین تھا تو طبیبوں کی کفالت حکومت کیا کرتی تھی اور علاج مفت ہوتی تھی آج کا ڈاکٹر کہتا میں تاجر ہوں دیکھو میرا مریض لے کے چلا گا اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اے میرا مریض لے کے چلا گا اور مریض بیچے جاتے ہیں کہ جی میں مریض بھیج رہا ہوں پھر میرا کتنا پرسنٹیج ہوگا میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ ہی مجھے بتاتا ہے آپ کی بیز کوئی توہین نہ ہو جائے وہ بھی آپ کی برادری کا وہ مجھے بتا رہا تھا وہ دل کا ڈاکٹر ہے اور بڑا ہمدرد ڈاکٹر ہے کہا وہاں سے ملتان سے رہی ہیں میں آرخان سے جو کہا جی پھر ہمارا پرسنٹیج کتنا ہوگا ہائے اس ملک کی نیہ کون پار لگائے گا جہاں کا طبیب بھی تاجر بچے ہیں جہاں ثقافت کے نام پہ ننگے ناچوں ثقافت کے نام پر گانے بجانے کی محفلے ہوں اس لئے ملک لیا تھا نہ لیتے تو اچھا تھا نہ ہی بنتا تو اچھا تھا ان چھے لاکھ انسانوں کو کیا جواب دیں گے معصوم بچوں سمیت زبا ہو گئے سکھوں کی کرپانوں کا شکار ہو گئے میں ہندوستان کے ایک شخص سے ملا حج میں تو اس نے کہا ہم پنجاب میں یہ تبلیغ کے سلسلے میں گش کر رہے تھے تو ایک بڑھیا ملی بڑھیا کہنے لے گی بچے ہو میں مسلمان سکھاں چاہ لیا ہے اے میرے بچے لے جاؤ شاید مسلمان ہو جاؤں ایسی لاکھوں بچیاں بڑھی ہو کے کچھ مر گئیں کچھ اپنے بڑھا پہ کا رونا رو رہی ہیں تو اس کی اس لیے لیا تھا کہ وکیل ڈاکو بن جائے انصاف بکنے لگ جائے زمیدار متقبر ہو جائے ڈاکٹر تاجر بن جائے تاجر بددیانت ہو جائے عورت کپڑوں سے باہر نکل آئے اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے اسلامی تاریخ میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں پوری اسلامی تاریخ دو ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان یہی کچھ کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنے لاکھوں پٹوانے کی ہاں میرے بھائیو کوئی ناومیدی کی بات نہیں ہے آج ہم توبہ کر کے اللہ رسول سے صلح کر لیں تو کام بن جائے کل صبح نامودار ہو جائے صبح کوئی دور نہیں ہے قریب ہے ایک قدم پہ صبح ہے ایک قدم پہ تابناک مستقبل ہے کہ یہ سارا مجموع توبہ کرے اللہ کی رحمت کی باہیں کھل جائیں گی اور اللہ اپنی مدد کو اتار دے کر حکومت کا انتظار نہ کرو کہ حکومت کرے گی ماں باپ کی فرمہ مرداری کرو اتنے سپائی کہاں سے لائے گی دین اندر سے آتا ہے باہر سے نہیں آتا اندر سے آتا ہے اس لئے اپنے محبوب کی زندگی پڑھو اپنے محبوب کی زندگی سیکھو تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو ایک حد فاصل رکھو اپنی آنکھوں میں حیاء رکھو سلوان کی آنکھ اوپر نہیں اٹھا کرتی ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے جو آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے مر گئیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گی ان قانون اللہ کا کلام سننا ہے ان قانون جنت کی عورتوں کا نغمہ سننا ہے ان قانون دعود علیہ السلام محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سننا ہے یہ گانا سنتے سنتے مر گئے تو ان نغموں سے محروم ہو جائیں گی میرے رب کا اعلان ہوگا جنت میں وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا